حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن کی فراست سے درو یہاں مومن کا لفظ آیا مسلم کا نہیں آیا اس کی کیا ہوئی ہے مومن کی فراست سے درو مومن کا لفظ اتمال ہوا ہے مسلم تو ہر آدمی کو جو سر جھکا لے اور فرمبردار بن جائے اس کو مسلم کہتے ہیں منافق کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو مگر مومن نہ کہو کیونکہ ایمان نے تو تمہارے دلوں میں جھانکے بھی نہیں دیکھا تو مسلم فرمابردار تسلیم کرنے والے کو یعنی فرمابرداری کرنے والے کو کہتے ہیں یا فرمابرداری زبانی فرمابرداری بھی کوئی کرتا ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ حضور یہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک اور حدیث میں ہے المسلم و مرات المسلم اس میں مسلم کا لفظ ہے مومن کا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جس قسم کو مسلمان ہوگا ویسا ہی اس کو شنچہ نظر آئے گا بات یہ ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں مسلم کا لفظ بہت وسیع بانے رکھتا ہے ابتدائی طور پر جو میں نے منع کیا ہے وہی درست ہے کہ وہ جو سر تسلیم خم کر دے وہ مسلمان کہلائے گا چونچہ قرآن کریم میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آراب جو ہیں وہ اسلام تو لے آئے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکے تو دوسرا مسلم کی تعریف ہے جو بہت ہی آلہ درجہ کی تعریف ہے انا اول المسلمین میں مسلمانوں میں سے پہلا نمبر ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کی جو کامل تعریف ہے وہ ہے جو خدا کے سامنے بھی پوری طرح سر جھکائے ایک ذرہ بھی اپنا الگ نہ رکھے اور بنین اور انسان کو بھی سلامتی کا پیغام دے وہ کامل مسلم ہے تو یہ آپ کے سوال کا اصل جواب ہے جو لغوی جواب ہے وہ یہ ہے حضرت جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ شکریہ باقی انہیس سوال بعد میں انشاءاللہ کسی بات اب کوئی سوال ہے یا خواتین کو آج آواز ہیں آپ خواتین تو خموش سے سن رہی ہیں آج ان کی کوئی نیت نہیں لگتی سوال کی شкив Shirin باقی شکریہ آج انہی پسیل همی لگر باقی شکریہ خواتین باقی شکریہ باقی شکریہ آج انہی پسیل descended شکریہ meدیر